سب سے پہلے کسانوں کی دسمبر کرانتی کی فکر ڈلی کی سیمہ پر آندولن کر رہے کسانوں کے ساتھ آگ سرکار کی ساڑھے تین گھنٹے تک میراثن میٹنگ چلے بابجود اس کے کسان آندولن ختم کرانے کا کوئی راستہ نہیں نکل سکا آج الگ الگ کسان سنگٹنوں کے پیتیس نیتاؤں کو باتچیت کے لیے بلایا گیا تھا اور انہیں منانے کے لیے کہ ان سرکار کے تین بڑے منتری آئے کسانوں نے کسانوں سے کہا کہ انہیں کانون کے جن بندوں پر آبتتی ہے ان کی لسٹ بنا کر لائے جس پر تین دسمبر کو ہونے والی میٹنگ میں چرچہ کی جائے گی سرکار نے کسان نیتاؤں کو ایم ایس پی پر پریزنٹیشن دیا اور پرستاو رکھا کہ نئے کانون پر چرچہ کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی جس میں ایکسپرٹ ہوں گے کہ ان سرکار اور کسان کے پردندی ہوں گے لیکن اس پر بات نہیں بنی کسان نیتاؤں نے آج تین سے دور کی بارتہ میں کہ ان سرکار کی کوئی بھی بات نہیں آتی اب سرکار کو تین دسمبر کو ہونے والی چوتھے دور کی باتچیت سے کافی امید ہے کیونکہ آج کی میٹنگ میں بھلے ہی بات نہ بن پائی ہو لیکن کسانوں نے میٹنگ ختم ہونے کے بعد کہا کہ باتچیت سکراتمک رہی پر سرکار نے بھی مانا کہ آج کی میٹنگ کے بعد ایک دوسرے کے لیے کافی سمجھ بنی اور دونوں ہی پکشوں نے مانا کہ باتچیت لگاتار جاری رہنے چاہے آج کسان یونین کے نیتاؤں آئے تھے اور بھارت سرکار نے تیسرے دور کی بارتہ آج سمپن کی بارتہ کافی ٹھیک رہی اور ایک دوسرے کے پردی کافی سمجھ بنی ہے اور ہم سب لوگوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ اب پرسوں وارتہ کا چوتھا چھرن شروع ہوگا اور پرسوں تاک یہ لوگ بھی ایسو اپنے لے کر آئیں گے اور ان پر جندوبار پھر چرچہ کی جائیں ایک دوسرے کے پردی کافی سمجھ بنی اچھی بات لیکن یہ سمجھ بنانے میں اتنا وقت کیوں لگا جب پہلی بیٹھک 13 نومبر کو ہوئی تو دوسری 3 دسمبر سے پہلے رکھ لیتے تو سمجھ جادہ جلدی بن جاتی ڈلی کے لوگوں کو دکھتے نہیں ہوتے اب کسانوں سے سرکار کی دو دن بعد پھر بات ہو نہیں لیکن تب تک ڈلی کا کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا کسانوں نے کہا کہ وہ اپنا اندولن نہ صرف جاری رکھیں گے بلکہ اور بھی بیعاپک کر سکتے ہیں سرکار کے ساتھ میٹنگ میں موجود کسان نیتاؤں سے بات کی ہماری سمجھ آدھا تھا سپریہ بھارتواز جی برکر برادی سے یہاں پر ویڈیان بھون میں آئے تھے بات چیت کرنے کے لئے بات کرتے ہیں سر کیا اندر بات چیت رہی بات چیت لمبی ہوئی اور ہم نے سارا کسانوں کا پکش رکھا تو ہم نے کہہ دیا بڑا ساپ ساپ کہ جب تب کاب بٹھانا چاہو اندولن جاری رہے گا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ تینوں کانونوں کو آپ کو ریپیل کرنا پڑے گا تو انہوں نے پرسوں بھارہ مجھے پھر میٹنگ رکھ لی ہم نے کہا ٹھیک ہم آ جائیں گے جس طرح کہ آپ نے اپنی دیمان رکھی تھی اس کے اوپر کیا انکو ان کا رسپانس تھا ہماری میں لیے کیا کہ تینوں کانون ریپیل کیے جائیں وہ کہتے ہیں جی اس پر ہماری کوئی ٹیکنیکل مشکل ہے ہم نے کہا بھی ٹھیک ہے لوگوں کو بٹھائی رکھو سرکار کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے یہ سرکار جوڑ پول رہی ہے ہمارے کسان ہیں ہمارے ساتھ آئے ہیں ہمارے گاؤں سے آ رہے ہیں جی کوئی گمراہ ہوئے کسان نہیں ہے یہ لگا تارہ اندولن کر کے جہاں دلی میں پہنچے ہیں پہلے یہ اپنے اپنے جو ان کے رجیاں ہیں اس میں انہوں نے اندولن کیا ہے جب سرکار نہیں مانی تو پھر ہم نے دلی چلو کر سلوگن دیا ہے نعرہ دیا ہے اور اس نعرے کے تید ہی ہم یہاں دلی میں پہنچے ہیں سارے بچے ہیں سب بیٹھے ماں پر پردرشن کر رہے ہیں تو اس کو لے کے کہیں راہ کوئی نکلی دیکھیں یہ اندولن ہے جو اندولن ہوتا ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے اور سرکار جو ہوتی ہے اس کو رستان کرنا ہوتا ہے لمبا سمجھ ہوئے سرکار لے کے جا رہے ہیں ہم تو بولتے ہیں آج رد کر دو اور یہ لوگ اپنے گھر میں جائیں بجور گہمات آئے ہیں اور ان کو سردی میں بیٹھنا پڑ رہا ہے اور بڑا مشکل ہے لیکن یہ سرکار کی ڈیوٹی بانتی ہے سرکار کو سوچنا چاہیے